السلام علیکم دوستو ویلکم تو ما یوٹیوب چینل دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی میں ایکسپورٹ کا کیا کردار ہوتا ہے اور اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کسی دوسری کنٹری کو ایکسپورٹ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ میری ہر ایک آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو ملتی رہے دوستو وہ پروڈکٹ جو ہمارے ملک میں بنائے جاتے ہیں اور ہم اسے دوسرے ملک میں بائر کو فروخت کر دیتے ہیں یا وہ پروڈکٹ جو ہمارے ملک میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں جیسے کہ ویجیٹیبل اینڈ فروٹس اس کے علاوہ مچھلیاں چاول کپڑا تو وہ پروڈکٹ جو ہمارے ملک میں بنا کر کسی بھی دوسرے ملک میں بیج دی جاتی ہے تو اس پروسس کو ایکسپورٹ کہا جاتا ہے دوستو کسی بھی ملک کی ترقی میں ایکسپورٹ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ جب آپ پروڈکٹ اپنے کنٹری میں بنا کر کسی دوسری کنٹری کو بیجتے ہو تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو فورن ریزرف ادا کرتی ہے اور اس فورن ریزرف کے اپنے کنٹری میں آنے سے ملک کے جو ریزرف ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے اور جب آپ کے ریزرف میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کی کرنسی اسٹرونگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایکانومی ریٹ ہائیسٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی ایکانومی اسٹرونگ ہو جاتی ہے دوستو ایکسپورٹ کی وجہ سے ہماری کنٹری میں جو ہم فیکٹریاں لگاتے ہیں اس سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک میں خوشخالی آتی ہے اور اس کے برقس اگر ہم امپورٹ کی بات کریں تو جب ہم امپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب کہ ہمیں دوسری کنٹری سے مال خریدنا ہوگا اور اس کے بدلے میں ہمیں اپنے ملکہ ریزرف انہیں دینا پڑے گا تو ہمارے ریزرف میں کمی آئے گی اور ریزرف میں کمی آنے کی وجہ سے ہماری جو کرنسی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور روزگار میں کمی آ جاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کی ترقی میں ایکسپورٹ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ایک ریڈ کی ہڈی کی طرح کام کرتی ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہم کیسے کرتے ہیں کیا پاکستان میں ہر کوئی شخص کسی بھی پروڈک کو اٹھا کر کسی بھی دوسری کنٹری میں بیش سکتا ہے کیا اس کے لئے کوئی لیسن کی ضرورت ہے یا کوئی ڈاکومنٹیشن کی ریکوائمنٹ ہے جی ہاں ہر کوئی شخص ایکسپورٹ نہیں کر سکتا اس کے لئے ایک طریقہ ایکار ہے اور گورنمنٹ فاکستان نے اس کے لئے ایک چپٹر بنایا ہے جس کا نام ہے چپٹر ٹویل اس چپٹر ٹویل کو فولو کرتے ہوئے ہی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو تو دوستو ایکسپورٹ کے لئے کیا کیا ریکوائمنٹ ہے یہ ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں دوستو مختلف پروڈکس کے لئے مختلف لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پر بیسکس ڈاکومنٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں جو ایکسپورٹ کے لئے بہت ہی ضروری ہے دوستو سف سے پہلے تو آپ کے پاس آپ کا سی این ایسی کا ہونا بہت ضروری ہے سی این ایسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ریجسٹر فارم ہو جس کا اپنا انٹین نمبر ہو اور وہ ایف بی آر میں ریجسٹر ہو وہ بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ ایک میمبرشپ کا سیٹیفیکڈ ہوتا ہے جو کہ چیمبر آف کومرس کے پروموشن بیورو سے ملتا ہے تو چیمبر آف کومرس میں آپ کی ریجسٹریشن بہت ضروری ہے اور آپ کا آپ کے بینک میں اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ سب چیزیں ملانے کے بعد بھی آپ کو گورنمنٹ پاکستان کا ایک چینل ہے جسے پی اے ڈی بلو کہا جاتا ہے اس کی آپ کے پاس آئی ڈی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو دوستو اگر آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے اور آپ اینڈین فارم رکھتے ہیں اور آپ کا میمبرشپ میں سیٹیفیکٹ ہے چیمبر آف کومرس کا سیٹیفیکٹ ہے آپ کے پاس اور آپ کی پی اے ڈی بلو آئی ڈی ہے تو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو دوستو یہ ساری بیسک ڈاکومنٹ ہے جس کا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اب یہ ڈاکومنٹ آپ کو کیسے حاصل ہوں گے یہ ہم اپنے آگے جا کر ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جانا ایکسپورٹ کے بارے میں ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کسی بھی کنٹری کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ ریکوائرڈمنٹ ہے کہ سب ہم نے اس ویڈیو میں جانا دوستو اگر ویڈیو پسند آگئی تو سیلائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی